کہ کل قیامت کے دن ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائے گی عرض کیا گیا وہ کیسے فرما ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے باپ کو بلایا جائے گا یا اللہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کو سب کچھ دیا اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیئے جائدادیں فروخت کر دی نہیں دیا تو دین نہیں دیا قل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے بھائی کو بلایا جائے گا مالک یہ میرا بھائی ہے میں اس کی غیرت تھی میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے کہرو غزب کی حق دار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے اگر یہ مجھے روکتا اپنی عبرو کی حفاظت کرتا اپنی ناموس کا پہرہ دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا رشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بھولایا جائے بھولایا جائے گا مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بولایا تھا وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنا مو بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو بتاؤ بابی کیسی ہے تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن رشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بولایا جاؤ بیٹے کو بولایا جائے گا مالک یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی ماں ہوں میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتہ تُو نے رکھی تھی یہ روٹ جاتا تو زندگی اجار ہو جاتی جو بھی چاہتا زد کر کے منوا لیتا مجھے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی اگر یہ زد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑتی میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیا میری ممتہ مجبور نہ ہو جاتی اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا نیکی کی طرف بلایا تھا بدی سے روکا تھا جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر زد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی زد نہیں کی ہے تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو اس کے خامن کو بھی پکڑو بھائی کو بھی پکڑو بیٹے کو بھی پکڑو اور پانچوں کو گسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ فرمایا ایک عورت چار مردوں کو قیامت کی دن جہنم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ عطاعت کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہو وہ صالح خاتون ہے اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نبہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناغذیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمر مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیس پہ بیٹھ گئی آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے عمر مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسران نے قبول نہ کیا اور خامن نے دتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ اکبر الجھو پیدا کرتے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت اطاع فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینہ سے گزر رہتے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا حضور کو پسند آگیا اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو اس نے کہا بیچتا ہوں کتنے کا کہا کہ رکھو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودھا ہو گیا تو وہ قیمت لینے گئے اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو تو اس نے کہا میں تو یار سودھا کر چکا ہوں اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آگی اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودھا کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سودھا ہوئے وہ کہنے لگا میں سودھا کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک شریعت میں حضور نے فرمائے میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گوہ لائے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدہ ہے تو پھر آپ گوہ دیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اس کو یہ بھی بتا تھا گوہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گوہ پیش کر دیں تو میں گواہی مانتا اس نے کہا جی میں گواہی مانتا ہوں تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتا اتنے میں سودہ ہو ہے اور حضور نے گوڑا خریدا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکار تھی گواہی گواہی مل اشارت سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت حضیفہ رضی اللہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے حضور نے حضیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والو رک جاؤ لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا خزیمہ بن صاحب تنسار جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک گواہی دو کے قائم مقام ہوگا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤ شرق کو جاؤ غرب کو جاؤں شمال کو جاؤں جنوب کو جاؤں نیچے سراخ کروں اوپر سیڑی لگاؤں کدھر جاؤں آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّ قَرِيب حبیب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں مجھے دھونڈتے دھونڈتے تیرے پاس آگئے اور تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھنے لگے فَإِنِّ قَرِيب ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں نیڑے ہوں فَتاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے یہاں کل ماننا پڑے گا فَإِنِّ قَرِيب اے فَكُلْ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں آگے ہو تو مل جائے گا یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے بات اسی دی ہے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگئے تو محبوب جب تیرے تک آگئے میں پھر بھی دور ہوں میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آگئے ہیں تو محبوب تیرے تک آگئے ہیں تو میرے تک آگئے یہ تیرے پاس آگئے پھر میرا پوچھ رہے ہیں جو تیرے پاس آگئے ہیں وہ میرے پاس آگئے کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فیض ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب ہاتم تائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے اور ظاہر ہے وہ کفار کی جانب سے آئی ہے تو کافرہ تھی حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہے براہنہ سر ہے تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی تو کسی نے کہا یہ کافرہ ہے فرمایا بیٹی تو ہے تو یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے تو یہ انداز محبت مخلوق خدا کے ساتھ شفقت بلکہ بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کرے تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو کسی کے بچے کو میں پیار کروں اس کی گال سہلاؤں اس کو محبت کروں اس کو چوموں تو لا محالہ طور پہ اس کے والدین کے دل میں میرے لئے بہت جگہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے بچے سے پیار کر دا تو کسی کے بچوں سے پیار کیا جائے تو والدین پیار کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو تو دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی ان کے عقائد اچھے ہوں ان کے عمل سترے ہوں وہ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں وہ سوچوں کی پاکیزگی سے مالا مال ہوں وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں وہ دوستیوں کے حق کو جانتے ہوں وہ ہمسائیوں کے حقوق اور اشتداریوں کے حقوق کو جانتے ہوں تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے تو حضور کی امت سے پیار اچھا پوری دنیا جو ہے وہ حضور کی امت ہے امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے کفار بھی حضور کی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں ان کو دعوت دی ہے انہوں نے قبول نہیں کی اور جنہوں نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہیں تو امت دعوت سے ہمدردی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اپنے رویہ اتنے خوبصورت ان کے لئے رکھے جائیں کچھ سپیشل کیس ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے رویہ آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہم بعض قاتل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی کمپرو مائز نہیں کرنا چاہیے تو سچائی یہ تو نہیں سکھاتی ہے کہ تم سخت مزاج ہو جاؤ وہ ایک جملہ ہے کہ جو بندہ کھرا ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خام خواہی کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لئے ہمیں کڑوا ہونا چاہیے تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچا بھی ہو اور مٹھا بھی ہو سچائی بھی ہو میاں صاحب فرمانے ہیں نا کہ باج ادا کلام رسیلے لگدہ شیر الونہ دودھ اندرجے کھانڈ رلائیے مزہ ہو جاؤے دونہ بندہ سچا بھی ہو ساتھ مٹھا بھی ہو تو پھر مزہ دوبالہ نہیں ہو جائے گا اور بات روح تک نہیں اتر جائے گی ادو الہ سبیل ربے کا بالحکمت والموعزت الحسن کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی واس کے ساتھ اچھی تلقین کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص میری بات نہیں مانے گا اپنے لہجے میں پھر بھی تبدیلی نہیں لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجائے نا فیرون کی جانب جس نے اللہ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں آنا ربکم العالی اور کیا کچھ اس نے دعوے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ کے سینے میں کوئی خوف بھی موجود نہیں تھا اللہ کی تعیید کا مبارک دست قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر تھا اور فیرون وہ ہے کہ جو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو ساتھ تلقین کی کہ موسیٰ قولِ لئین کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کر دی یعنی فیرون ہو اور اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں اللہ کا علم میں ہے اور جو تبلیغ اور نصیحت کرنے جا رہا ہے اس کی پشتِ انور پہ اللہ کی تعیید کا ہاتھ ہے دستِ قدرت ہے لیکن اس کو بھی کہا گیا اس بات پر بھی کہا گیا کہ قولِ لئین سے چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے اس چیز نے مثال بننا ہے تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے تکلم کا ہے گفتگو کا ہے تو وہ انتہائی شائستہ اور دل نواز ہونا چاہیے برے صغیر پاکوہند میں جس شخص نے تصوف پر شریعتِ اسلامیہ پر اور دیگر امور پر پڑے ہوئے گرد کو صاف کر کے نکھرا ہوا حقیقی روشن چہرہ اسلام کا پیش کیا اس شخص کا نام شیخِ احمد مجدد الفِ ثانی ہے آپ کی برے صغیر پاکوہند کے اندر خدمات دیکھئے اور آپ نے جس انداز سے بدعات کا رد کیا خورافات کی نفی کی اور اسلام کا حقیقی چہرہ اجالہ اور لوگوں کو دینی ترجیحات کی طرف بلایا اور وہ مفاسد جن کی وجہ سے دین کا چہرہ داغدار ہوا ان کی نشان دہی کی آپ کو حضرتِ شیخِ احمد مجدد الفِ ثانی کا وجود ملے گا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنا کام لیا میں آج کی سنشست میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں ایک تو ترجیح کی بنیاد پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ شریعتِ اسلامیہ نے جس بات پر جتنا زور دیا ہے اس بات پر اتنا ہی زور دیا جائے اور جس بات پر شریعت نے زور نہیں دیا ہے اس پر اتنا زور نہ دیا جائے یہ بڑی اہم بات شیخ نے کہی مثال کے طور پر فرائز ہیں واجبات ہیں اس پر شریعت نے زور دیا ہے نماز کا حکم قرآن و حدیث میں ساڑھے سات سو مرتبہ مختلف سیخوں سے آیا ہے تو اس پر زور دیا جائے کیونکہ یہ شریعتِ اسلامیہ کی طرف سے اس پر زور ہے تو یہ مولم کی یہ استاد کی یہ وائز کی یہ تلقین کرنے والے کی یہ مسند ارشاد پر بیٹھنے والے پیرِ طریقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا ادراک رکھتا ہو کہ کس چیز کا کتنا زور دینا ہے اور شریعت نے کس چیز کا کتنا زور دیا ہے اسی طرح ممانت کے بھی درجے ہیں ایک چیز ہے قطی حرام ہے اور شریعت نے سخت اس پر تحدید کی ہے سود ہے شراب نوشی ہے دیگر منہیات ہیں تو ان پر بہت زور دیا گیا ان پر سزائیں مقرر ہیں اور اس کے بعد اس سے کم درجے کی کچھ چیزیں آتی ہیں حتیٰ کہ کچھ چیزیں صرف کراہتِ تنظیہ کے زمرے میں آتی اور ان پر شریعت کوئی اتنی ممانت کا زور نہیں کرتی تو اس نامناسب چیز کا زور بھی اس حساب سے ہو تو یہ باقاعدہ ایک علم ترجیح ہے دیکھئے گھر کو آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے بچے نکالیں گے پھر اس کے بعد ڈور ڈنگر نکالیں گے پھر اس کے بعد قیمتی سامان نکالیں گے پھر چار پائیاں نکالیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر کو آگ لگ گئی تو آپ پہلے چار پائیاں نکالتے ہیں اور آخر میں بچے نکالتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ جب حالات ایسے ہوں تو ترجیح یہ ہے یہ باقاعدہ علم ہے ایک حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی کی آپ تعلیمات کا نچوڑ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ جس چیز کا شریعت نے زور دیا ہے تم بھی اسی کا زور دیں اور جب سارے لوگ اسی کا زور دیں گے تو نتیجہ اچھا برامت ہوگا ہم جاتے ہیں پیر خانوں پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے اور شریع عبور نہیں بجال آتے تو پیر صاحب نہیں پوچھتے میں ہر پیر خانے کی بات نہیں کر رہا عمومی طور پہ لیکن پیر کے نام کا پٹکا جو ہے اس رنگ کی ٹوپی جو ہے وہ کوئی برید قضاء نہیں کر رہا ہوتا کہ پیر صاحب کے چہرے پہ جلال آ جائے گا کہ وہ میرا مارکہ کیوں نہیں ہے کیوں پھر زور دیا ہے تو پھر وہ قضاء نہیں ہو رہا اور اگر یہ زور نماز پہ ہوتا تو تو حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں پہ زور دیا ہے ان چیزوں پہ زور دیا جائے دوسری بات مبدع معات کے اندر حضرت شیخ احمد نے لکھی ہے اور بڑی کمال بات لکھی فرماتے ہیں کہ جو ارشاد کی ذمہ داری ہیں اس میں یہ ترجیح ہے کہ تدریج کا خیال رکھا جائے ایک دن سارا دین کوئی نہیں سیکھتا اور ہر چیز اہستہ اہستہ توبہ بھی تدریج سے کروائی جائے اور اہستہ 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 لوگ قریب آئیں گے اور فائدہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو بارہ کے اندر ترابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی تو اب اکبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر گران جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا گران مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا یہ تصور کی کائنات ہے فرشتے برز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا اب شام و سہر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں لیکن دنیا سے اکتا کے سامانے سفر باندھ کے اپنے دل اور روح آل حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اکبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا تو پھر سواری کے آئی فرشتے برز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو یہ تصور کی دنیا ہے اور اکبال کا ایک اپنا جہان تھا حضور اعیاء ارحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اندلیب باغ حجاز کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز ہمیشہ سرخوش جامع بلا ہے دل تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا ہمارے واسطے کیا توفہ لے کے تُو آیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نواسے کلی کلی پگل رہی ہے تو تُو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل گیا تو بتا میرے لئے تُو توفہ کیا لے کر آئے اب اقبال کا جواب سنیے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں 1912 کی بات ہے جب ترابلس کی جنگ لگی تھی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلکتی ہے تیری امت کی آبر ہو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اسم اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ تو ترابلس کے شہیدوں کا لہو لے کر کے گیا تھا اقبال اس زمانے میں اب برما کے شہیدوں کا لہو بھی لے کے جاتا ہے اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول کرے اور امت پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں اور بٹکا ہوا آہو پھر سوے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بھڑے اور کھویا ہوا ویپار اس کو نصیب ہو اقبال کے انہیں لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خو گر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستا کا تاثیر کا سائل ہوں مختاج کو داتا دے فکر اقبال کی روشنی میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے اینات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے توفاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامے کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں وہ وجود انسان ہے اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے پھر وہ رازِ کن فقا بن جاتا ہے تو رازِ کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا اپنے آپ کو دیکھنا انسان تُو کہاں کھڑا ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ بُلْلِ شاہ اُڑ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹا کریں پڑے آئی نہیں اپنے اندر جب انسان پرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس کو خودی کا تاقل ہی نہیں ملا ذات سے آگہی نہیں ملی اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں مل ہوا تو پھر اسے کسی اور کا پتا کیسے چلنا اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ تُو رازِ کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکہِ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پر نیا ہو جا گزر جا بن کے سیلِ تندرو کوہو بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوِ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بھڑ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی تو یہ وہ آواز بنتی ہے تو یہ جب عشقِ رسول سے تربیت ہوتی ہے اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نیاسوں کا خیراج نہ دیا غناء سے پڑھتے تھے قرآنِ مجید اور سہری کے وقت پڑھتے تھے اور یہ خاص لمحے ہیں قرآنِ مجید کی تلاوت کے جب آخری عمر آئی انیس سو اٹھتیس کے اندر آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گیا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے جو بڑا برا حال ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین وہ کہتا ہے جو بیماری آگیا اب تو کوئی چیز کھائے نہیں چاکتا کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا کسی شگر والے سے پوچھتا وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے تو ہمارے مسئلے یہ ہیں ہم کھا نہیں سکتے ہم پی نہیں سکتے ہم سیر نہیں کر سکتے اقبال سے کسی نے آکے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے تو اقبال نے کہا لطفِ قرآنِ سہر باقی نہ مان سب سے بڑی مسئل پتی ہے کہ سہری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا تو اقبال قرآنِ مجید کی تلاوت کو حجز جاں بنائے ہوئے تھے کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں اور وہ کیا قرآنِ مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا انہوں نے بالِ جبریل لکھی انہوں نے زبورِ عجم لکھی جعوید نامہ لکھا اسرار و رموز لکھی چے بائد کردہ قوامِ شرق کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآنِ مجید پہ نوٹ لکھے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا تو اقبال نے یہی نصیت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ او لا يزالستو قدیم یہ زندہ کتاب ہے ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات گئی ہے ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا اس نے کہا فاشمی گوئم آنچ در دل مزمرست میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاشمی گوئم کیا میں کھل کے کہہ دوں آنچ در دل مزمرست جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا پھر کہتا ہے ایک کتابِ نیست چیزیں دیگرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی شاہ ہے گر تو میخاہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے وغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے ایک سانس بھی نہیں جی سکتا ایک قدم بھی نہیں چل سکتا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی تو شاہِ ہو با تو جانے جانا ہے چہرہ ام ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دل دار بڑے آئے مہبوب بڑے دیکھیں